اگر اس وقت کی بدلوں کے انسل سے جاری تھی آپ ادراد کے شہدیل میں ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی ایسی پولیسی حکومت کے ساتھ تیہ کریں کہ جس میں محجدوں میں لوگوں کے آنے پر پابت دی نہ ہو البتہ جو ایٹی آئی کی تدابیر ہیں ان کو استیار کر لیا جائے اس کے سلسلے میں ہم نے تمام مقاتب فکر کا ایک اجتماع بھی دارلوم میں بلائے تھا اور اس کی طرف سے جو علامیہ جاری ہوا تھا وہ آپ ادراد کے علم میں ہوگا اس کے بعد سے کچھ حکومت کے حلقوں نے بھی محسوس کیا کہ ہم وہ پابندی نہیں کراست رہے ہیں چنانچہ آج صدر مملکت نے ہمارے پانچوں بلکہ چھے صوبوں کے لوگوں کے کو جمع کیا تھا جن میں وہاں کی انتظامیہ بھی تھی اور مختلف صوبوں کے علماء اکرام بھی تھے ان کے سامنے بات رکھی گئی اور سبد رات نے اس کے پر اپنی اپنی آرہ کا اجہار کیا جو حکومت کے نمائندے تھے وہ زیادہ تر زور اس بات پر دے رہے تھے کہ ساری عالم اسلام میں ہر ملک کے اندر مسجد بند ہے اور وبائی صورت ایسی ہے کہ ہمارے ہاں متاثرین کی تعداد روز پر روز پڑھ رہی ہے تو اس واسطے ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور مساجد میں احتمام کرنا چاہیے کہ لوگ زیادہ نہ آئیں لیکن ہم نے اپنے جو تجابیز مرتب کی تھی مختلف ڈاکٹروں سے مشوروں کے بعد کی تھی اور ہمیں اس بات پر پورا اتمنان تھا کہ انشاءاللہ اگر ان احتیاطی تدبیروں کو اختیار کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی ناخشگوار بات پیش نہیں آئیے چنانچہ آج کی محفل میں میں نے بھی بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کی کہ اب تک بابا کے بابائیں جتنی بھی پھیل رہی ہیں اس کے دفع کرنے کے لیے یا رفع کرنے کے لیے مادی تدبیریں تو بہت اختیار کی جا رہی ہیں حالانکہ ابھی تک کوئی مادی تدبیر ایسی دریافت نہیں ہوئی جو سو فیصد کامیاب ہو اور یہ بھی سب کو قیل ایمان ہے اور ہونا چاہیے یہ کون تصویر بنا رہا ہے یہاں سامنے یہ رہے یہ رہے کی ایسی یہ بдаیات ہے جنگا تو بہت کچھ اپنے اگر بین نیو الأمر جنگf دلیٹ کرو دلیٹ کرو اس لئے اگر ہم مساجد کے اوپر پابندی آئیت کریں گے تو رجوع اللہ کے مراقل کو بند کر کے اور خاص طور سے برمزان آ رہا ہے تو اس کے اندر کو بند کر کے سوائے اس کے جلدہ تعالی کے طرف سے نوست کو دعوت دیں کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا اور دوسرے ممالک کی مثال نہ دیں ہم جانتے ہیں سارے حسائل ممالک کو ان کے حالات کو ہمارے حالات ان سے مختلف ہیں باران اس کو تقریباً دھائی گھنٹے تک یہ محفیل جاری رہی ہے اس میں سارے ملک کے لوگوں نے سرکت کی اس بہترہ کی جماعتیں بھی شامل تھی مولانا خضور رحمان صاحب نے اپنے سارے جماعت کے لوگوں کو یہ ہدایت کی تھی کہ میرے بارے میں کہ جو وہ فیصلہ کریں ہمیں وہ مندور ہوگا اور اس سلسلے میں ہم نے مفتی حضرات سے بھی مشورہ کر لیا تھا کہ کس کس قسم کی پابندی کو ہم قبول کر سکتے ہیں لہذا الحمدللہ اللہ تعالی نے یہ شرف صرف آپ کے ملک کو عطا فرمایا کہ اس وقت دنیا بھر کی مسجدیں بند ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پدل و کرم سے اب ہماری مسجدیں کھلیں گی اور کھولی رہیں گی انشاءاللہ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے جن تجابیز کو پیش کیا تھا وہ خود خود سمجھ کر کیا تھا مفتی حضرات سے مشورہ کر کے کیا تھا تو ہم اس کی پابندی کے اور دوسرا پہلو ہمیشہ پیش ادھر رہنا چاہیے کہ بہرحال واقعات تو ہر جگہ پیش آتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کسی مسجد کے اندر کوئی واقعہ پیش آ گیا یا ایک سے زیادہ مسجدوں میں آ گیا تو ساری بدنامی اہل دین کے اوپر ڈالی جائے گی ساری ذمہ داری علماء اکرام پر ڈالی جائے گی کہ انہوں نے اجازت دلوائی اور اس کی وجہ سے یہ پابا پھیلی اس کی اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی نفسی بھی ضروری ہے احتیاط اور اس لیے بھی کہ اہل دین کی بدنامی نہ ہو لہذا آج سے انشاءاللہ مغرب کی نماز سے باہر کے آدمیوں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی باہر کے آدمیوں پر آئیں اور نماز پڑھیں جماعت بشریف ہوں البتہ سب بندی کے اندر اس بات کا اتمام کرنا ہوگا ہم نے اس بات کا ان سے اہد کیا ہے اور یہ اہد ضمام اہل فتوہ حضرات سے مشورہ کرنے کے بعد کیا ہے کہ ایک تو دو سبوں کے درمیان ایک سب کا فاصلہ ہوگا یعنی پہلی سب اگر یہاں ہے تو دوسری سب پیچھ میں خالی ہوگی کسی سب سب میں دوسری سب ہوگی دوسرے یہ کہ ایک ہی سب کے درمیان تین فٹ کا فاصلہ ہوگا ایک مسلی اور دوسرے مسلی کے سب ہمارے ہم بھی کل آسان ہے مسلی بنے ہوئے ہیں تو ایک مسلہ چھوڑ کر سب بنے گئے ایک مسلے پر آگ میں کھڑا ہوگا پر آگ میں مسلہ خالی تیسرے پر آگ میں کھڑا ہوگا تو ہمارے ہم الحمدللہ قدرتی طور پر نشان موجود ہے تو اس طرح سب بنائی جائے گی پھر جو پیچھلی سب ہوگی اس میں جو مسلہ خالی ہے اگل سب میں وہاں آدمی کھڑا ہوگا اور جہاں آدمی کھڑا ہے اس کے پیچھے جو جگہ ہے وہ خالی ہوگی یعنی وہاں پر بھی ایک مسلے کا فرق ہوگا لیکن تیمون ہو جائے سمجھائی نا کہ یہاں مسلے یہ بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے جو جگہ ہوگی وہ خالی ہوگی اور پرابر میں آدمی کھڑا ہوگا تو جہاں یہ خالی ہے ہمارے آگے اس طریقے سے سبیں بنائی جائے تو مغرب سے اس طرح سببندی کا اعتمام کی ہے الحمدللہ ہماری مزید اگل طرح نے بہت بہت سی بنائی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہو کر رہا میں اس میں کوئی مسئلہ پیچھ نہیں آئے گا تو اس لیے مغرب سے سببندی کا یہ اعتمام کیا گیا لیکن ہم یہ بتاتے تھے کہ بھئی ہم نے تو کچھ تدبیریں بتائی تھی ہم خود اس پر عمل پیرا ہے دوسری بات یہ کہ سب اگرات سنتیں باہر جا کے پڑھیں اس کا اعتمام کر لیں ویسے بھی سنتیں گھر میں پڑھنا حفظل ہے مسجد میں حفظل نہیں ہے گھر میں پڑھنا پڑھ لیں سنتیں ہم آج آگے پڑھیں اور جب آئیں تو بضو ہو یا نہ ہو دو صورتوں میں درشہ بضو کر کے آئے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر دروازوں پر سنیٹائزر لگائیں گے وہ ایک محلول ہوتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھے مل لیا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ انشاءالہ دلدل جد لگ لیں دوسری ہے جو یہ ماسک ہے حتیل امکان ہر آدمی کوشش کرے کہ وہ جب نماز میں آئے تو یہ ماسک پہن کر آئے اور ماسک پہن کر ہی نماز پڑھ جائے حتیل امکان جس جس کے پاس موجود ہے وہ استعمال کرے جس کے پاس نہیں ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر لیں ان تین یہ تین بنیادی باتیں ہیں اور یہاں مزید انسامیہ کے ذمہ یہ ہے مشالف یہاں پر قدام بہت ہیں پرش کی دلائی ہوگی اس طرح دلائی ہوگی کہ اس میں کلورین ملا جائے گی کلورین محلول ہوتا ہے وہ اس میں ملا جائے گا ہر نماز کے محلول ہوتا ہے اس کی بجائی ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اگر اس کی کوئی ناک سے یا مو سے کوئی ریزش خارج ہوتی ہے تو اس کا اثر زمین کے اوپر تقریباً دس کھنٹے رہتا ہے اور دوسرا آدمی جب آگے وہاں پر نماز پڑے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ نقصان پڑھ جائے گی لہذا یہ جڑیاں تو ہوں گی نہیں قعلیم بھی نہیں ہوگا جو اگر لوگ اپنی جانماز لے کر آئیں تو بے شک اپنی جانماز دا کر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں جانماز کے اوپر بنہا فرش ننگا رہے گا اور ہر نماز کے بعد اس کے لئے بلائی ہوگی پوچھا لگا دیں اور اس میں کلورین ڈال دیں وہاں سے اتظام کر لو شرابت سے کھاؤ جب وہ اس کا اتظام کر لیں ٹھیک ہے تو ہم اپنے اپنے سے شروع کرتے ہیں یہ یا اتظام تاکہ دوسروں کے لئے بھی وہ وصال بنیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتہ تک فرمائیں جمعہ بھی ایسے ہی ہوگا جمعہ بھی اسی طرح ہوگا اور ترابی بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوگی انشاءاللہ اور تعالیٰ الحمدللہ یہ تھے ہمارے شیخ الاسلام حضرت ملانہ مفتی تک یثمانی صاحب اللہ قریم ان احباب کرام کی عمروں میں برکت دے اور ان کی باتوں کو مان مان کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں پھر ارد کروں گا کوئی بھی معاملہ ہو جذباتی لوگوں کو سننے کے وجہے ان کی باتوں پر عمل کرنے کے وجہے سنجیدہ علمائی کرام کو لیں ان کی باتوں کو لیں جو سوچ سمجھ کے مشورے کے ساتھ اور ہر رخ پر نظر رکھتے ہوئے اور ہر رخ پر دیکھتے ہوئے کہ کس رخ سے امت کو فائدہ ہو سکتا ہے کس رخ سے ہمارے وطن عزیز کو فائدہ ہو سکتا ہے ہماری انتظامیہ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور جتنی گنجائش نکرتی ہے شریعت میں اتنی گنجائشیں نکال کر تاکہ نہ ہی عوام پریشان ہو اور نہ ہی ہماری انتظامیہ پریشان ہو وطن عزیز کے آئین کا بھی لحاظ رکھا جائے اور صحت کا احتیاطی تدابیر کا تمام ان چیزوں کا تو اللہ قریم سے دعائے کہ اللہ پاک ایسے احباب کرام کی قدر و منذرت ہمیں نصیب فرمائے جن پر اس وقت دنیا اعتماد کرتی ہے لیکن ہم پاکستان والا رکب اللہ پاک سمجھتا فرمائے کہ ان احباب کرام کی اگر ہم قدر جان لیں اور ان کے مشوروں پر عمل کر لیں تو امید ہے انشاءاللہ ہم بہت ساری ٹھوکرے خانے سے بچ جائیں گے آخر میں پھر درخواست کروں گا اس قسم کی معلومات کے لیے اس قسم کی بیانات کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ترجمان اسلام اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری جو بھی نئی اس قسم کی ویڈیو آنے والی ہو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے